سیہون شرنگیزوں کی پھر خوب خبر لے مومن ہے تو پھر مرسید افساں کی خبر لے اٹھ باندھ کمر ورد مجاہد پر زگر لے مومن ہے تو پھر مرسید افساں کی خبر لے جا دیکھ فلسطیک خون علود بدن کو جا دیکھ فلسطیک خون علود بدن کو مت آنکھ چرا اس تو مت راہ مفر لے مومن ہے تو پھر مرسید افساں کی خبر لے اسرائیلی پریزیلنٹ یعنی نتین یاہو صاحب کی ایک پرانی سپیش دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہٹلر جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو کنونس کیا کہ اس کام کے اوپر تاکہ ہٹلر نے دس لاکھ ہولوکاسٹ کے اندر دس لاکھ یہودی قتل کر دیئے تو اس کی جو علت ہے اس کا جو سبب ہے وہ مسلمان ہے ہٹلر نے نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر نے نہیں چاہتا تھا ہٹلر نے نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر نے نہیں چاہتا تھا اوپر جو کتاب ہے جو کہ ہٹلر نے خود لکھی ہے وہ پڑھی ہوگی اگر اس کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے شائع ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمنتے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا جائے اس کتاب میں پیج نمبر نینٹی ایٹ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف اپنی تحریک کو میں نے ایک خدا کی طرف سے قائم شدہ فرض سمجھ لیا تھا اسی کتاب کے اندر جو پیج نمبر جو ہے میرے سامنے 153 ہے 153 میں یہ کہتے ہیں کہ جرمن آزادی اور جرمن قومیت کے ان دشمنوں پر کچھ رحم اور ترس نہ خواہ جائے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تو اوپیسی جرمن قوم کے دشمن جو ہے وہ کون ہے یہودی تھے یعنی کہ یہ ان کو سمجھتا تھا کہ ہٹلر سمجھتا تھا کہ جرمن قوم کے دشمن ہیں وہ یہودی ہی ہے اور اسی کے علاوہ جو ہے پیج نمبر نینٹی فور کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ہٹلر صاحب جو لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ راز مجھ پر کھل گیا کہ تمام نام نہاد جمہور نواز اخبارات اور چھابہ خانے کے مالے کرتا رہتا یہودی ہی ہے پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسی لیے میں انہیں بھی نفرت سے دیکھنے لگا اور اسی کتاب کے اندر پیج نمبر 86 کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ تمام فساد کی جڑ جو ہے وہ یہودی ہی ہے کیونکہ وہ یہودی جو ہے وہ ہر جگہ کو پر قابض ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ معاشی بدحالی کا جو شکار ہے شکار تھا جرمن اس وقت تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہودی ہی تھے اچھا جب جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو پر جب حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں انٹرنیٹ کو پر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے فیس بک اسٹیٹس میں جو ہے وہ ہیڈلر کی فوٹو لگا رہے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ایسا ہی ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ انسان کو جو ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے بھی ایک نفس کا بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو ہیڈلر نے بھی جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تو وہ بھی ظالم ہیں اور جو ہے وہ یہ جو اسرائیلی جو ہے وہ جو نہتے نہتے جو ہے وہ فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں یہ بھی ظالم ہیں تو ظالم کے ہمیں حمایت نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی مزدوم کا ساتھ دینا چاہیے مزدوم کا مددگار بننا چاہیے اور ظالم کے خلاف اور ظالم کے ظلم کے خلاف ہمیں خڑا لینا چاہیے اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کے اندر جو ہے وہ تمام اہل کتاب کو اتحاد کی طرف دعویٰ دیتا ہے اللہ کے نام پر جو ہے تمام اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ جمع ہو جائے اللہ کے نام کے اوپر خدا تو اتحاد کی طرف دعویٰ دیتا ہے نہ کہ لڑائی وہ جھگڑے کی